ہمارے بیٹھے کے ساتھ جاتی کیا اور مردر اس کا کار دیا ہم نے پیسے دی گئے پیچھے سے پیسے دی گئے ہم نے پیسے دیا پیسے دی گئے ہم نے پیسے دی گئے ہم نے کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ ہمارا کلوتا بیٹا تھا یہ ہمارا سارا تھا اب ہمارا کوئی سارا نہیں ہے ناظرین میں ہوں رستہ ملی اور آپ دیکھ رہے ہیں پینس ٹونٹی فور ناظرین اس وقت منڈی بولدین حاجی ملہ میں موجود ہیں منڈی بولدین عمر نامی نوجوان جسے کراچی میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ابھی ہم ان کی فیملی کو ملتے ہیں اور ان کی والدہ ان کے والد سے بھی جانے کوشی کریں گے کہ اس کیس میں کیا پیشرفت ہو رہی ہے اور ان کے مطالبات کہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ عمر مختار کی والدہ موجود ہے تو بتائیے کہ عمر گھر سے جب گیا ہے لاہور کی طرف یا کراچی اس کو بتا کے گیا ہے وہ ہمیں بتا کے گیا ہے مجھے مل کے گیا ہے گھر والوں کو مل کے گیا ہے چھوٹی بین ادھر پڑتی تھی گجرات ادھر اس کو مل کے گیا ہے کار بڑی بین کو مل کے گیا ہے امی کو مل کے گیا ہے ابو کو مل کے گیا ہے ابو خود چھوڑ کے آیا پھر میں نے اپنے اللہ کے والے کیا ہے میں نے اللہ سے نصاف لینا ہے اللہ نے نصاف دینا ہے دیکھو گیا ہے ایک جمعہ کو گیا ہے دوجہ جمعہ ہمیں یہ بات مل گئی تو آپ کا رابطہ ہو گیا ہے ہاں جتنے دن روایت اینڈ تک رابطہ رہا ہے رات کو فون آیا ابو اس کے سنا ہے میں نے سنا ہے جو پہلے فون آتے ہیں وہ بھی سنیں ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی رہی ہے کار میں بات ہوتی رہی ہے ہاں کار میں بات ہوتی رہی ہے میں نے خود بات کی ہے کوئی آپ سے عمر نے بات کی ہو کہ میرا کسی سے لڑائی ہوئی ہے نہیں کوئی بات نہیں عمر نے کوئی ایسی بات نہیں کی اینڈ تک ہمارے ساتھ ٹھیک ٹاک رہا ہے کوئی اس سے ایسی بات ہم نے نہ کی گھر سے لڑائی جگڑایاں لڑائی ہوتا تو مل کے جاتا پھر تو ادھر سے ہی چلے جانا تھا اور سے آیا ہے رات رہا ہے رات مل کر پھر وہ ادھر ساتھ ہم نے پیسے دیئے پیچھے سے پیسے دیئے کیوں نے پیسے دیا پہلے جاتے وقت بیس ہزار پی آتیس دیا ہے دس ہزار کا مبیل لے کر دیا ہے پھر چلا گیا ہے پھر راستے میں بیر ضرورت پڑی ہے پھر اس نے دس زار پی آم نے پیر دیا ہے ایک لاکھ دس زار پی آم نے اس کو ٹرانس فارم کیا ہے پھر اس نے بتایا ہے میں نے نکلا لے آئے اس میں میں نے ساٹھ زار کا مبیل لیا ہے پھر میں نے فلانی چیز لیا ہے اس طرح باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ حکومت سے اور اللہ حکام سے حکومت سے ہم نصاف چاہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں نصاف چاہیے ہمارا کلوتا بیٹا تھا یہ ہمارا سارا تھا اب ہمارا کوئی سارا نہیں ہے بیٹ گایا تو امر مختار کے والا صاحب موجود ہیں اور ان سے جاننے کوشی کرتے ہیں کہ یہ کیا مطالبہ کرتے ہیں اور کچھ مزید سوالات بھی جو ہیں امر کے بارے میں ان سے کریں گے یہ بتائیے گا کہ امر جب کراچی کے طرف روانہ ہو گئے تو کیا کاروبار کے سلسلے میں گیا ہے یا کیا معاملات تھے ہاں وہ اس سے پہلے بولا لہور جانے کے لئے پھر بعد میں مجھے پتہ دلا کہ لڑکت ہو جائے وہ کراچی میں چلا گیا یہاں سے جاب گیا تو وہ بولا تھا کہ مجھے کراچی میں جا کے ریڈی میں ایڈ لانا ہے آگے ہی دار یا دشکلی لاکہ ادھر پرکت کروں گا اس کے لئے گیا تھا کیا کام کرتا تھا یہاں پر امر پہلے وہ مارکیٹنگ جانتا ہے لہور میں بھی رہا ہے دو تین سال اس نے لہور میں بھی کام کیا ہے کس ایک ساتھ آپ کی دشمنی یا عمر کی کس ایک ساتھ گرنج شہنا دشمنی ہو نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے کس کی ساتھ دشمنی نہیں ہے کراچی میں آپ گریشتداری وہاں کوئی دوست عزیز آپ کے ہوں جن کے پاس عمر گیا ہو نہیں کوئی نہیں ہے مارا آفدہ کراچی میں کوئی نہیں ہے تو کیا مطالبہ کرتے ہیں ابھی اور کیا کیس کی کیا پیشرفت کیس میں کیا پیشرفت ابھی آئیے کیس جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کراچی میں کراچی میں اف آئی آر درجوی کراچی میں اف آئی آر درجوی تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ اللہ کو ہم سے کیا مطالبہ مطالبہ یہی ہے کہ دین دارے جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے بیٹے کے ساتھ جاتی کی اور اس کو مردر اس کا کر دیا اس کا ہمیں انصاف چاہیے قتل کا بدلہ تو قتل ہی ہوتا ہے نا ہمیں انصاف تب ملے گا جب ہے ایسے مجرم کو سزا ملے گی دو دن پہلے پولیس سے پولیسمنٹ سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ پیش رابط ہوئی ہے تھوڑی ابھی معلوم نہیں ہے کیا اور نے کیا کیا نہیں کیا ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کراچی یہاں سے اتنی دور جا کے مقدمہ جوا نہیں لڑ سکتے اگر وہ ادھر ٹرانسفر کر دیں منڈی بہت دن میں تو ہمارے لئے تھوڑا ایزی ہو جائے گا جی مرسا تو امبر کے چچوں موجود ہیں اور ان سے بھی جانے کوشی کریں گے کہ کیا آزارے خیال کرتے ہیں جی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو عمر مختار ہے محمد اکرم سے علوی کا یہ بتیجہ ہے یہ بہت قابل بچہ تھا ماشاءاللہ کے ساتھ یہ سانیہ بچے کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ہمیں ہم اس سے لاعلم ہیں ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ بہت بے تردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا اور انتہائی ظلم ہوا ہے اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہمیں صاحب اختیار سے یہ استعداء ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے ہمارے لئے تو کراچی جا کے انویسٹیگیشن کروانا بھی بہت مشکل ہے ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن یہاں بھی بھی کی جائے تاکہ جو انا کچھ حقائق سامنے آئیں کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے وزیر اللہ سندھ وزیر اللہ پنجاب ہماری مدد کریں اور بھی کوئی انجیوز وغیرہ جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہماری قدارہ ہیلپ کی جائے محمد عمر کا محلے دار بات کر رہا ہوں ہم سب محلے داروں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو عمر کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف مہیا کیا جائے کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے میرا نام سندار علی ہے میں عمر کا ملے دار ہوں یہ جو اس ملے میں منڈی باؤدی میں ظلم ہوا ہے ہمیں اس کا انصاف چاہیے ہمیں حکومت پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس غریب آدمی کا ایک اکلوتا بیٹھا تھا جس کے ساتھ جتنے بے دردی سے مارا گیا ہے ہمیں انصاف چاہیے جہاں آپ کی میربانی گجارش کرتے ہیں تمام عدداروں سے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے میرا نام غلام فرید ہے عمر میرا بطریہ لگتا تھا اور ہمارا پڑوسی بھی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے ہمیں انصاف چاہیے عام غریب لوگ ہیں مزدور بندے ہیں ہمیں انصاف چاہیے یہ تھا مارا بیٹھا تھا ہمارے ہاتھ بہت زیادتی ہو یہ بہت زیادہ ظلم ہے ان دنوں نے ہمارے بچے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے ہم اپیل کرتے ہیں ترکاہ کرتے ہیں جو ہمارے وزیر آرلہ پھجاب کے کرتے ہیں کہ مرکات وہ انصاف کریں انصاف کریں کہ ہم پرشان ہیں بہت زیادہ ہمارا ایک ہی بچہ تھا وہ جو آپ ظلموں نے شہد کا کر دیا مار دیا اس کو نہیں ہوں بھئی میں پتر کڑی جلپ نہیں ہوں بھئی میرا پتر نہ بجائے میرا پتر نہ کی ہوئے آئے اکانت والے آئے میں نے کوئی پتہ نہیں میرا پتر نہ کی ہوئے میرا پتر کرو راضی کیا آئے ناظرین عمر کی والدہ ہیں ابھی ہم گلی میں عمر کا یہ ساتھ ہگا رہے ہیں اور ابھی ہم انہی کی گلی میں مجود ہیں اور ابھی میں رپورٹنگ کر رہا تھا تو ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو گلی میں ڈھونڈ رہی ہیں تو بے شک ان کا ایک لوتا سارا تھا اور ان کا درج جو ہے وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے اور اس کا دکھ کیا ساس جو ہے جذبات کیا ہے ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو ان کے لیے ابھی جو مین مسئلہ ناظرین وہ یہ ہے کہ کراچی میں ان کے لیے جانا بھی بہت مشکل ہے اور ان کی اللہ و کام سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ریلیف فرام کیا جائے ہمیں انصاف دیا جائے ہمارے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں کوئی پیسہ ہمیں کوئی مطالبات نہیں ہے ہماری نہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی ہماری نہ کسی کے ساتھ آنا ہے ہمارا بیٹا گھر سے کاروبار کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو ہمیں جو انصاف دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس میں مزید کیا پیش رفت آتی ہے